السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کروں فضل و شکر کے ساتھ آج کا نیو ویڈو شروع کرتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست اب کا بھائی محمد عبرات تو فریش ہو چکا ہوں اور کام پہ گیا تھا تو ابھی آئے ہوں اتنی گرمی تھی لیکن الحمدللہ ابھی موسم اتنا مزے کا ہوا ہے میں آپ کو باہر کا ویو دکھاتا ہوں ابھی میں نے کپڑے چینج کی اور اس کے بعد بھائی صاحب دیکھیں باہر کی ویو پھر ہوا چل رہی پھر ہوا چل رہی ہے اور اس پیارے موسم میں آپ کو گرمہ گرم چائے مل جائے تو اس کا مزے ہی کو چھا لگے تو ہمارا جو ہے گرمہ گرم چائے بھی ریڈی ہے تو ساتھ میں پراتا بھی آ گیا ہے گرچینی اور گرم گرم چائے کچھ سوڈا لینے کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے اور پھر اس کے بات واپس آئیں گے اور موسم دیکھیں بہت پیارا موسم ہے پیچھے گراؤنڈ ہے کرکٹ کہلے ہیں بچھے اور مزے کا موسم ہے پشاور میں بہت گرمی ہے بہت سخت گرمی ہے اسم اللہ کا پہم اسم بہت سخت گرمی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں فلٹر کا پانی لانے کے لیے اور میرے ساتھ موجود ہے فہیم بہترین شیف میں ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں فہیم ہاں مزے مزے کے کانے بناتے ہیں چائے بہترین قسم کے چائے بناتے ہیں فہیم بہترین قسم کے چائے بناتے ہیں مزے یہ آجاتا ہے آپ کے ہاتھ جب ہم چائے پیتے ہیں تو ہم پہنچ گئے یہاں پہ گاڑی کڑی ہے تو یہ گاڑی جب جائے گی تو میں ریوز کروں گا یہاں پہ پھر میں گاڑی کرواؤں گا تو لو جی پانے کا کام ہو گیا تو ابھی جا رہے ہیں یہ مارکٹ سے کچھ چیزیں لینے ہیں تو وہ لے کے پھر گاڑ کی طرف روانہ ہوتے ہیں پھر کرتے ہیں کوکنگ یا تو میں کروں گا یا سنین کرے گا یا ہمارا شیف کرے گا دیکھتے ہیں کس کا موٹ بنتا ہے سپا خولش ہے کھو یار وہ چکن کرائی پاکستان دا سمرج داگہ دی خراکون دی خراکون دی یا الحمدللہ طور پخوا دی شاکا یار چیخ کو لے پخواہ نو اسکری میں مانا لے چیخ کو لے پخواہ نو چکر الحمدللہ آہ بار یہاں انہر میں سکر دے ککڑے کھنا آہ ہمیں تکڑے دے ہاں انہر ورز تو بھی ہم سٹور پہنچے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ اسکریم بچو دا رہا ہے دا رہا ہے دا زیر رہا ہے راکہ رہا ہے بس رہا ہے دا رہا ہے اگھا ہیں دیں آمدلہ دانگ نو بدون چاہی چاہی کے ساتھ بسکٹ ہو اس کا اپنے یہ کلائم مزا ہے اس کی بڑے مزے کا یہ چیزیں لے کے میں نے دو لے لی ہم چلو زائی کا دیکھتے ہیں اس کا بھائی ماں پیسے اور نہ اور نہیں جو روا دے گا چلو بسمیلا کرتے ہیں جاتے ہیں چلو زائی کا خریم ایک بہتا ہے موسمیل 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 سمجد 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 شرح سمجد یہاں پہ آپ کو خودی سبزی لینے پڑھتی ہے اور ساری سبزیوں کا ریٹ یہاں پہ منشن ہوتا ہے ہر ٹکری کے ساتھ سبزیوں کا ریٹ منشن ہوتا ہے کہ جو چیز کس ریٹ پہ ہے تو یہ ساری ریٹ وہاں پہ منشن ہوتی ہیں تو ہم نے دو آلے ہے درے آلے دو آلے ایک کلو اٹھ سو پچاسی سنگا اللہ کسو دانے پکرا لے دو کنوں هاں کم دیکھا کتنا کم ہے دو کم دو کم دو کم دو کم کتنے ہوئے ابھی دو کلو گا دو کلو گا پیسے تاثر رہے ہیں موڑا موڑا خان سے پیسے وارکے کتنے ہوئے ہیں دی لاغ لوگ ڈی لاغ لوگ بس مک چورکو کن دو کلوشی آزا ڈی لاغ بناو اختاری یہ پندر منٹو پر آٹھ ہیں ابھی نو بجے گے پھر بہت تکلیف ہوگی تو بس دڑا دڑ لگے ہوئے ہیں اور آسنا فہیم بھائی ابھی روٹی بنا رہے ہیں جلتی جلتی اور میں ابھی اس میں چکن کڑائی اس میں چکن کور میں یہ بناوں گا یہاں ٹائم ہمارے ساتھ ہے کم اور ابھی اسے ہم گی کم کریں گے یہ توڑے سپرائی ہو جائے تو اسے گی کم کریں گے روٹیاں توڑی رہتی ہیں پھر یہاں پر چکن کور میں بنائیں گے بس چار روٹیاں رہتی ہیں باقی ہوگی بڑا فاسٹ لگا ہوا ہے فہیم بھائی تو اس میں میں نے جلتی جلتی میں دہی ایٹ کر دی کچھ مسالے ایٹ کر دی جس میں چکن تکہ مسالہ اور کالی مرچ اور سالن کا جو اپنا مسالہ ہوتا ہے اور ہلی یہ چیزیں ایٹ کر دی ساتھ میں دہی پینٹ کر کے وہ ایٹ کر دی ہے اب انشاءاللہ یہ توڑا اس نے پانی دہی کا پانی ہے تو یہ بھی جذب ہو جائے انشاءاللہ ہماری کڑائی بڑے مزے کی تیار ہوگی ساتھ میں بس ایک روٹی رہتی ہے یہ بھی ختم ہو جائے تو ہم چکن کورما بھی پھر بنانا شروع کر لیں گے جلتی جلتی میں چکن کڑائی ریڈی ہو چکی ہے ابھی چکن کورما تیار ہونے میں توڑا سا ٹائم انشاءاللہ وہ بھی جلتی قیار ہو جائے گی چکن کورما بھی میں نے بنانا شروع کیا ہے چکن کڑائی تو ریڈی ہو گئی ماشاءاللہ بڑی زبردست اور بہترین قسم کی چکن کڑائی ہماری ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو فاہیم نے ذائقہ چیک کیا فاہیم ذائقہ کیسا تھا ماشاءاللہ بہت زبردست پھوکنگ آتی ہے مجھے بہت زبردست تو یہ چکن کورما بھی بس ابھی قیار ہو رہا ہے اس میں میں نے پیسٹ وغیرہ ڈال دی جلتی جلتی ماشاءاللہ کچھ اٹ کر دی اور انشاءاللہ یہ بھی جلتی تیار ہو جائے ساتھ میں ایک ایک کپ چائے میں نے کہا ہے جلتی سے ایک ایک کپ چائے بھی پیئیں کیونکہ دماغ نے کام کرنا چور دیا تاکہ چائے پینے کے بعد دماغ کام کرنا دوبارہ شروع کر دیں خیر سے ہمارا چکن کورما بھی ریڈی ہو چکا ہے اب یہ چولہ بند کرتے ہیں دیکھیں اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہیں چائے بھی ریڈی ہے چکن کڑھائی بھی ریڈی ہے تو فہیم آپ کیا کہتے ہیں کوکنگ آتی ہے مجھے کہ نہیں آتی کوکنگ آتی ہے مجھے ہاں کوکنگ آتی ہے نا دیکھو کوئی مزے کا تیار ہوا ہے نا کیا بتو میں نے اس میں اوائل کافی کم چھوڑا تھا بہت ہی زیادہ کم چھوڑا تھا لیکن یہ ایک ٹیکنیک ہے نا ٹیکنیک کی وجہ سے اوائل سارا جو نیچے ہوتا ہے نا وہ اوپر آ جاتا ہے دیکھیں یہ ایک ٹیکنیک فرمولا ہوتا ہے بھائی صاحب وہ رائی تک کس سر بن ہے رائی تاں رائی تاں رائی تاں کس سر بن ہے ہاں فہیم بہت اچھا رائی تاں ماشاءاللہ کبھی سر رائی تاں ہے ہاں 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 تو لو جی ہے مارا ہو گیا کانا وغیرہ ریڈی تو ابھی اسے کہا کے دیکھتے ہیں ذائقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ یقین جانے کہ ابھی بھی ہمارے ساتھ تقریباً آٹھ منٹ ہے کتے آٹھ منٹ ہے ابھی بھی اور الحمدللہ جلتی جلتی میں ہم نے سب کچھ ختم کر دیا آٹھ منٹ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جلتی جلتی میں ہم نے سارا کام ختم کر دیا کیونکہ کام شروع کرنے سے پہلے میں نے بسم اللہ کلمہ پڑھا تھا تو میں نے کہا یا اللہ آپ ہماری مدد فرمائے اس میں تو اللہ نے ہماری مدد فرمائی جلتی جلتی ساری چیزیں صرف فٹ فٹ تیار ہو گئے اس میں فہیم بھائی نے بھی میری کافی ہیلپ کی تو ابھی کانا ٹیسٹ کرتے ہیں ذائقہ دیکھتے ہیں وہ بھی پھر میں تو نہیں دوں گا یہ لوگ ریویو دیں گے لیکن فہیم نے ابھی ابھی سے مجھے پاس کیا فہیم کہہ رہا ہے فہیم کیا کہہ رہے ہو کانا ٹھیک تھا بلکل آپ کو 99 نمبر دینے چاہیے 99 نمبر کہتا ہے فہیم وہ دینے چاہیے یہ ایک نمبر کیوں رہتا ہے سو میں سے ایک نمبر کیوں فہیم کہہ رہا ہے کہ ایک تو ایکسٹرا ہونا چاہیے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں 99 بھی بہت بڑی چیز ہے کیوں کیونکہ خود ہی شیف ہے یہ ساری چیزیں بناتا ہے تو چلو ابھی کھا کے دیکھتے ہیں پھر آپ کو ذائقہ بتاتے ہیں تو ابھی ریویو جو ہمیں نامے ولید بھائی لیں گے ولید بھائی ذائقہ کیسا ہے زبردست تو ولید بھائی کو ذائقہ پسند نہ آیا ولید بھائی ذائر ایک نوالے اس سے بھی لیں اور ذائقہ بتائیں کیسا ہے ذائقہ ولید بھائی دونوں میں سے کون سا بیسٹ ہیں یہ والا بیسٹ ہیں اچھا لگا تمہیں تو کانے کے بعد گرم اگرم چھائی بھی ریڈیو ہو چکے تو ابھی ہم چھائی پییں گے اور اسی سے آپ لوگوں سے اجازت لیں گے خدا حافظ